الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذاڑک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الظرع لیغیظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة واجرا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابیک النجوم بی ایہ مقتدیتم احتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص باواز بلند رشی پڑھ لیں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کل ہیم انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو سماعت کرنے والی عفت معاب امت مسلمہ کی مقدس ماں بہنو اور بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنے عزیز حضرت مولانا مفتی کلیم اللہ صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی پرخلوص دعوت پہ آپ کے یہاں آپ کی بستی منڈیالہ میں ایک دفعہ پھر جمع ہوئے ہیں بیان تو میرے بھائی فازل جلیل خطیب اسلام حضرت مولانا محمد طیب قاسمی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے کر لیا ہے اور آپ نے انتہائی توجہ سے ان کا بیان سنا اور اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور فرمایا اب اتنے خوبصورت بیان کے بعد میرا بیان بنتا نہیں ہے اور نہیں اب کوئی بیان ہوگا بلکہ چند ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کر دوں گا بیان تو خوبصورت ہوا معلومات سے بھرا ہوا بیان اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں مفتی صاحب نے مجھے حکم کیا کہ بھئی ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو بنات کا مدرسہ ہے بچیوں کا بخاری شریف کا آخری سبق آپ پڑھا دیں تو من آنم کے من دانم مولانا راشد صاحب یہ بھی قیامت کی نشانی تو یہ جلے قیامت کی نشانی ہمارے سے لیے پوری ہونی ہے اور اللہ تعالی ہمیں یہ نسبتی نصیف فرما دے یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سب جانتے ہیں نا کیا نام تھا امام بخاری کا جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے تو ماشاءاللہ ساری ہی عام اس سے بڑھ کر اہل علم ہیں تو ایک دفعہ اے خیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ بھئی بخاری میں یوں لکھا ہے بخاری میں یوں لکھا ہے میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے بخاری کا صحیح نام بتاؤ امام بخاری کا نہیں بخاری شریف کا نام پورا بتا دو تو تمہیں میں پچاس ہزار بھی انام دوں گا یقین جانے اس کو بخاری کا نام نہیں آتا تھا کہ بخاری کا کہنا ہم بولتے ہیں بخاری میں لکھا ہوئے بخاری میں لکھا ہوئے لیکن بخاری کا پورا نام کیا ہے امام بخاری کا نام محمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھا کیا تھا اگر آپ حضرات بھی بولیں گے تو مجھے یہ ذرہ تسلی ہو جائے گی کہ ماشاءاللہ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اوپر تو میری بہنیں سن رہی ہیں اس کو اور یقیناً ان کو تو ان کے اساتھیزہ نے پڑھایا اور انہوں نے اس کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ آگے ان کو اس کو آگے پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بیٹھیاں میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ ہمیں دعوت کے میدان میں علامات و نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن بہت تھوڑی بچیاں ہوتی ہیں جو بعد میں جا کے اس امانت کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے پورے شوق کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ کام کرتی ہیں اور جو کرتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوب کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمالے تو امام بخاری رحمت اللہ علی کا اپنے ایک اسلوب ہے اپنے ایک ان کا انداز ہے محمد ابن اسمائی رحمت اللہ علی کا بخاری شریف کا آغاز انہوں نے کیا وہاں پہ بخاری شریف کا آغاز بھی کتاب الایمان سے ہیں اور بخاری شریف کا جو اختتام ہے وہ بھی کتاب الایمان پہ ہے اب یہاں زہری بات ہے آپ حضرات کے ساتھ اس سطح کی گفتگو تو نہیں ہو سکتی لیکن تھوڑا سا میں ان کی علمیت بتلانے کے لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علی کا اسلوب کیا ہوتا ہے بخاری شریف میں کہ وہ جو بھی احادیث لے کے آتے ہیں ان احادیث کے اوپر ایک ترجمت الباب قائم کرتے ہیں ایک انوان قائم کرتے ہیں اور اس ترجمت الباب پہ جو بھی انوان قائم ہوتا ہے اس سے امام بخاری کا کوئی نہ کی مقصد ہوتا ہے مثال کے طور پر سیدنا عمر ابن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان میں جب امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا تو جو انوان قائم کیا وہ کیا کان وقافن عند کتاب اللہ یہ انوان قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان کو جب بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے جتنی بھی احادیث کو جمع کیا تو احادیث جمع کرنے کے اوپر جو انوان قائم کیا تو وہاں بے کان وقافن عند کتاب اللہ کیا مطلب کہ عمر کی شان یہ تھی کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے حکم کے آگے ٹھہر جاتے تھے جب بات اللہ کی آتی تھی جب بات قرآن کی آتی تھی تو وہاں پہ پھر عمر ٹھہر جاتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا نہیں جناب میری عقل یہ کہتی ہے میری رائے یہ ہے نہیں جب بات اللہ کی آگئی قرآن کی آگئی نبی کی آگئی تو وہاں پہ اپنے قدموں کو روک لیا اپنی زبان کو روک لیا اس پہ پھر علماء نے بہت زیادہ اس کی تشریح میں بہت سے ایسے واقعات لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے حضرت عمر کی قرآن ہوتی تھی لیکن جب بات اللہ کی آتی تھی تو حضرت عمر خموش ہو جاتے تھے یہ ایک بہت بڑی شان ہوتی ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ کی بات کو اوپر رکھے ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی بات سب سے اوپر ہے نبی کی بات سب سے اوپر ہے لیکن عملی طور پر جب انسان غصے میں آتا ہے تو وہ نہ نبی کی بات کو سنتے ہیں نہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے نا زفر اس کو آدمی مت جانیے زفر اس کو آدمی مت جانیے جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہے اور جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہے خوشی میں اللہ یاد نہ رہے اور غصے میں اللہ کا خوف نہ رہے اصل تو وہ یہ جس کو خوشی میں بھی رب یاد رہے اور غصے میں بھی اللہ یاد رہے ہمارے آپ دیکھتے ہیں ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں ہم بھی ہیں الحمدللہ مسلمان آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور شادیوں کے اس موقع پہ لگتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی شادی آج میں ایک شادی پہ تھا یقین کریں ہندو بھی ایسا کنجر خانہ نہیں کھولتے جیسا آج کل مسلمان شادی پہ کرتے ہیں دو پیسے کیا آ جاتے ہیں کپڑوں سے باہر نکلتے ہیں چار پیسے پاس کے آگے اللہ کو بھول جاتے ہیں نبی کو بھول جاتے ہیں یعنی دیکھتے کہ میں مسلمان ہوں اسی کو تو اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نسارہ تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود ہماری معیشت یہودیوں والی ہمارا رینسین عیسائیوں والا اور ہمارے شادی بیعہ ہندو والی کون سی چیز ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر ہیں ہمارا تو معاملہ اسلام کے ساتھ وہ ہے معذرت کے ساتھ نراز نہ ہوئیے گا کہ جو معاملہ اصل میں پانی کا گلاس ہے نہیں ہاں پہ پانی کا گلاس آپ دیکھیں اس پانی کے گلاس میں اگر پتھر ڈال دیں آپ کو پتھر الگ نظر آئے گا کدھر ہے پانی کا گلاس کدھر ہے ہاں جزاکم یہ پانی کا گلاس ہے میری نظر گھڑی پہ بھی ہے اور انشاءاللہ ہم نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز اپنے وقت پہ ساڑھے ساتھ مجھے نماز ہے نا انشاءاللہ جزاکم اللہ یہ پانی کا گلاس دیکھ رہے ہیں سارے بھائی اس میں پتھر ڈال دیں الگ نظر آئے گا کی نہیں نظر آئے گا نظر آئے گا نا اور اگر اس میں رنگ ڈال دیں تو وہ رنگ اس پانی میں ایسا مکس ہو جائے گا کہ اس کو پانی سے الگ کرنا مشکل ہو جائے گا اب رنگ ڈال کے کوئی رنگ الگ کرو رنگ الگ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے الگ اور اگر اس میں پتھر ڈال دیں تو آرام سے نکال کے باہر کر دیں گے ایسی ہے نا مسلمانوں یقین کرو میرے دوستو ہماری مثال اسلام کے حوالے سے وہ ہے جو پتھر کی پانی کے ساتھ اسلام کئی اور نظر آرہے ہیں ہم کئی اور نظر آرہے ہیں اسلام کچھ کہتا ہے مسلمان کچھ کر رہے ہیں اسلام کسی اور بات کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہم مسلمان اس کا الٹ چر رہے ہیں حالانکہ ہمارا معاملہ اسلام کے ساتھ وہ ہونا چاہیے تھا جو کہ رنگ کا پانی کے ساتھ ہے کہ صِبغة اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغة اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں کہ اس کائنات میں سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے لیکن آج کا مسلمان یہودیوں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے ہندووں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے عیسائیوں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے نہیں رنگا ہوا تو محمد رسول اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا نظر نہیں آ رہا نیت کرو میرے بھائیو کہ ہم اپنے اوپر کونسا رنگ چڑھائیں گے بولو بھائی اللہ کا رنگ چڑھائیں گے محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھائیں گے یہ رنگ چڑھے گا تو اللہ کی قسم قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر میرا اور آپ کا استقبال کریں گے لیکن اگر میری اور آپ کی شادی بیا اور میرا اور آپ کی غمی ویسی ہوئی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کس موں سے پیش ہوں گے تو میں بات یہاں رس کر رہا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے آخر میں جو حدیث لے کے آئے ہیں اس حدیث میں کلمتانی حبیبتانی دو کلمیں ہیں حبیبتانی الرحمن جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی پسند ہیں اللہ کو بڑے وہ محبوب ہیں خفیفتانی علی اللیسان زبان پر بڑے ہلکیں سقیلتانی فی المیزان اور میزان پر بڑے بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم آپ بھی ایک دفعہ میرے ساتھ برکت کے لیے پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اب امام بخاری رحمت اللہ علی نے شروع میں وحی کے آغاز میں وہ تو کتاب الایمان سے اصل بخاری شریف کا آغاز ہوا ہے ویسی شروع میں بطور تمہید کے جو عنوان قائم کی ہے تو میں بات کر رہا تھا امام بخاری رحمت اللہ علی نے یہاں پہ بھی عنوان ایک قائم کیا ہے اور اس عنوان کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا ہے قیامت کے دن جس بات پہ میری اور آپ کی نجات ہوگی وہ ایمان ہوگا وہ کیا ہوگا ایمان ہوگا اور پھر ایمان کتاب التوحید میں جب امام بخاری رحمت اللہ علی نے ذکر کیا ہے تو رد عالت جہمیہ جہمیہ بے رد کیا ہے یعنی یہ بھی سمجھایا ہے امام بخاری نے اپنے اسلوب سے کہ دیکھو ایمان صرف اسبات کا نام نہیں آج دنیا سے ہمارا جگڑا ایک یہ بھی ہے دنیا کہتی ہے کہ جناب یہ دوسروں کی نفی نہ کریں مولوی دوسروں کی نفی مولوی کافر کافر کی بات بڑی کرتے ہیں حضرت حانوی رحمت اللہ علی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا ہے مولوی جو ہے نا وہ کافر بناتا نہیں ہے کسی کو وہ کسی کو کافر وہ تو کافر بتاتے ہیں کہ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے مسلمان نہیں رہا یہ اپنے ان کرتوت کی وجہ سے مسلمان نہیں رہا ہمیں کہا جاتا ہے جناب ایسے نہ کہو ویسے نہ کہو فلا بات نہ کرو ایسی بات نہ کرو بھئی اسلام کا تو اغازی نفی سے لا الہ الا اللہ پہلے اللہ کی تلوار چلتی ہے اللہ کے علاوہ ہر شہ کی نفی کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ ہر شہ کا انکار کیا جاتا ہے پھر الا اللہ ہے اور اللہ کا اثبات ہے تو ایمان تو نامی اثبات کے کہ اپنے دل سے اللہ کا غیر نکالا جائے اور اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نہ ڈالا جائے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اسلوپ تو یہ ہے ایمان کی اہمیت پتلائی دوسرا امام بخاری کا انداز یہ ہے پہلے امام بخاری ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں پہلے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں چلے میں لفظ بدل لے دوں کیا کرتے ہیں اپنا مسئلہ ایک بیان کرتے ہیں اس مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد میں اس پہ پھر بطور دلیل کے قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں کہہ لے کے آتے ہیں قرآن کی پھر اس کے بعد اسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا کوئی فرمان لے کے آتے ہیں پھر اسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اثارِ صحابہ کو لے کے آتے ہیں اثارِ صحابہ کو امام بخاری نے بطور دلیل کے ذکر کیا ہے کہ جیسے اللہ کا قرآن دلیل ہے جیسے نبی کا فرمان دلیل ہے ویسی میرے صحابہ بھی دلیل ہیں ویسی میرے صحابہ بھی حجت ہیں ابھی آخری حدیث کے راوی کا نام سنے نا آپ نے کیا نام ہے ان کا ابو حریرہ کیا نام ہے ان کا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو آخری حدیث لے کے آئے ہیں اس کے راوی کا نام کیا ہے حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ میرے دوستو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ بخاری ہم تک پنچانے والے ہے ہی صحابہ جتنی بھی حدیث بخاری میں پنچی ہیں ان کو نقل کرنے والے کون ہیں صحابہ ہیں اس امت کو نبوت سے ملانے والے کون صحابہ ہیں اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے باقی پلے کچھ رہتا نہیں ہے دشمن یہ جانتا تھا کہ ہم اسلام پہ براہ راستوں کی بات نہیں کر سکتے دشمن یہ جانتا تھا کہ نبی نے روزہ کیسے رکھا نبی نے نماز کیسے پڑی نبی نے حج کیسے کیا نبی نے منا میں کیسے غربانی کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیسے کیا صفہ مروہ میں صحیح کیسے کی اعتقاف کیسے کیا سارا کا سارا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے صحابہ موقع کے گوائیں صحابہ نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو دیکھا دیکھا نہیں ہے اس کو محفوظ کیا ہے اور محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے اس لیے میرے دوستو صحابہ سے وبستگی اس درجے کی ہو انتہا درجے کی وہ والعانہ وبستگی آج مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ اگر میں اور آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کو ماننا پڑے ہمیں صحابہ کو ابھی حضرت مولانا طیب قاسمی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں شان امیر معاویہ بیان کر رہے تھے جو ہماری جان ہیں ہماری شان ہیں ہمارا ایمان معاویہ میں اس گفتگو کو توجہ سے سن کے سوچ رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب دشمن بکواس کرتے ہیں اور سوائے بغض نکالنے کی کوئی کام نہیں ہے کہ معاویہ کے بارے میں کون کیا جانے کہ معاویہ کتنی بڑی ہستی تھی کہ غزوہ ہنین کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو ایک سو اونٹ عطا کیے تھے کتنے اونٹ عطا کیے تھے ایک سو اونٹ عطا کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جو چیز اب سیکھنے کی ہے نا اصل میں جو میں اور آپ سیکھیں حضرت معاویہ کی زندگی سے ہم تو صرف ایک بات کو جانتے ہیں کہ حضرت علی سے اختلاف ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا میں یہ بات عرض کرتا ہوں حضرت معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف ہوا یقینا ہوا ہم اس اختلاف کے انکار ہی نہیں ہیں لیکن جو سیکھا ہے میں نے اور آپ نے جو سیکھنے کہ حضرت معاویہ نے اختلاف کر کے بتایا کہ اختلاف یوں کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے روم کا بادشاہ جو تھا اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ پتا چلا ہے آپ کا جگڑہ علی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں آپ کو جو مجھ سے طاقت اور قوت چاہیے میں آپ کے ساتھ مل کے جنابے والا علی کے مقابلے میں لڑتا ہوں اور یوں حضرت علی کو اس نے ڈرائیا اور تھمکایا حضرت معاویہ کو جب پتا چلا حضرت معاویہ نے جو خط لکھا ہے اس روم کے بادشاہ کے نام وہ خط تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اس خط کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو بھی جائے اس سے دشمن کو فیدہ نہیں اٹھایا نہ چاہیے اگر دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو بھی جائے تو دشمن اس سے فیدہ اٹھا کے کہیں اسلام کو کمزور نہ کرے حضرت معاویہ نے فرمایا لبو لہجہ سنیں فرمایا او رومی کتے اگر تو علی کے مقابلے میں نکلا تو علی کے لشکر میں پہلا سپائی معاویہ تجھے نظر آئے گا میرے دوستو آج ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے ہم پھر نہ اس کی عزت کو باقی رکھتے ہیں ہمارا کسی سے جگڑا ہو جائے ہم اس کو جب تک وہ مرتد نہ بنا دیں ہمیں سکون نہیں آتا حضرت عمیر معاویہ حضرت علی کا اختلاف تھا سیکھنے کی جو چیز ہے کوئی ایک روایت ثابت کر دے تاریخ تاریخ کی بات کرتے ہیں صحابہ تو ویسی قرآنی شخصیات ہیں تاریخ کو تو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے صحابہ کو قرآن کے ترازو پہ تولا جائے گا کہ صحابہ کے لیے ہم کسی تاریخ تو دور کی بات ہے کسی بڑے سے بڑے علامہ کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تاریخ تبری کا حوالہ دیا رہتا ہے تبری تبری کیا ہے تبری میں تو خود بساوقات ایسی اے لغ قسم کی روایات ہیں کہ اس ملعون انسان نے اپنی تبری کے اندر تبری نے لکھا ہے ایک نبی کے بارے میں لکھا ہے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کہ وہ نبی اپنی پڑوسن پر عاشق ہو گیا تھا اس تبری کی بات معاویہ کے لیے مانیں گے قطعن نہیں مانیں گے کوئی تاریخ کا حوالہ معاویہ کے بارے میں سننے کو تیار بلکل نہیں ہے اور میرے دوست حضرت معاویہ حضرت علی کا آپس میں جو معاملہ تھا کوئی ایک روایت نہیں آپ ہمیں دکھلا سکتے اور اللہ کی قسم ایسی روایت کوئی موجود نہیں ہے کبھی زندگی میں حضرت علی نے حضرت معاویہ کی غیبت کی ہو یا کبھی حضرت معاویہ نے حضرت علی کی کیا کی ہو غیبت کی ہو کوئی ایک واقعہ خیسی کے پاس ایسا موجود نہیں ہے ہمیشہ احترام کی ہے یہ مجھے اور آپ کو پیغام ہے میری بہنیں سن رہی ہیں حضرت علی و حضرت معاویہ کی زندگی سے یہ سبق ہے کہ میرے دوستو اگر کسی سے اختلاف ہو بھی جائے نہ اس کی غیبت مت کرو تو نیت کرتے ہیں نا آج سے شارے انشاءاللہ لزیز کہ ہم اپنے امام صاحب کی غیبت ایک دوسرے کی غیبت بھی اور ساس بہو کی غیبت اور بہو ساس کی غیبت عمومن یہ اختلاف ہو جاتا ہے نا ساس بہو کا بہو کا ساس سے اختلاف ہو جاتا ہے امام کا اپنے مقتدیوں سے اختلاف ہو جاتا ہے مقتدیوں کا اپنے تو ہم خدا کیلئی غیبت کرنا چھوڑ دیں یہ پیغام ہے حضرت معاویہ کے زندگی کا مجھے اور آپ کو کہ اختلاف ہوا طریقہ بترایا سکھلایا اور حضرت علی کے الفاظ تو نحج البلاغہ میں موجود ہیں جنگ سفین کے موقع پر حضرت علی نے فرمایا اور نحج البلاغہ میں وہ پوری کی پوری تقریر موجود ہے حضرت علی المرتزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو معاویہ اور میرا اللہ ایک ہے وہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں جو ان کے مرے وہ بھی شہید ہیں جو میرے مرے وہ بھی شہید ہیں ان کا اور میرا رسول ایک ہے ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں بولو بھئی حضرت علی کہہ رہے ہیں اور آخری جو لفظ بولا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو سنو جتنا مضبوط ایمان معاویہ کا ہے اتنا ہی مضبوط ایمان میرا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان میں معاویہ سے اوپر ہوں جتنے ایمان والا میں ہوں اتنے ایمان والا معاویہ ہیں اور سنو ہمارا عثمان کے خون پر اختلاف ہوا تھا اور میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں میرا عثمان کے خون سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے جب صلح کیا حضرت معاویہ سے وہ صلح کی الفاظ موجود ہیں خود حضرت حسن اپنے بھائی حسین کو ساتھ لے کر اور اپنے چیف آف آرمی سٹاف کیس بن سعید بن عبادہ کو ساتھ لے کر دمشق پہنچیں اور دمشق میں جا کر ممبر پر حضرت معاویہ کو بٹھایا ہے اور خود اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیا ہے اور پھر اپنے بھائی حسین کو کہا کہ خم تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بھی کہا کہ معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو حضرت حسین نے بھی معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے بعد پھر اپنے چیف جس اپنے جو آرمی چیف تھا سپاہ سلار تھا اس کو کہا اس نے بھی بیعت کی اور جو الفاظ بولے ہیں حضرت حسین نے تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا حضرت حسین نے فرمایا اے معاویہ میں تمہارے حق میں دسبردار ہوتا ہوں تجھے خلیفہ مانتا ہوں اب تُو نے حکمرانی کرنی ہے کیسے لکھے میں الفاظ یہ نہیں کہا کہ جیسے میرے اببہ نے کیے بلکہ فرمایا حضرت حسین نے ویسے حکمرانی کرنی ہے معاویہ تُو نے جیسے ابو بکر اور عمر حکمرانی کر کے گئے تو میرے دوستو حضرت معاویہ کے زندگی کا پیغام یہ ہے اگر کسی سے اختلاف ہو بھی جائے تو اس کی غیبت مت کرو حضرت معاویہ نے پوری زندگی بلکہ ایک شاعر کو مالا مال کر دیا جس شاعر نے حضرت علی کی تعریف کی تھی جو حضرت علی کی شان کو بیان کیا تھا اس لیے آخری جو آج کی نشست کا جو حاصل اور پیغام ہے حضرت معاویہ کے زندگی سے جو سیکھنے کی چیز ہے اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو اس کی غیبت نہیں کریں گے نا انشاءاللہ عزیز پکی نیت کرتے ہیں نا اور امام بخاری رحمت اللہ علی کی امام بخاری بنایا کس نے تھا وہ ان کی والدہ تھی یہاں پہ بہنیں میری بات سن رہی ہیں اور ان کے لیے میں یہ آخری بات درست کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علی کی جو والدہ تھی آپ کو پتا ہے امام بخاری نبینا تھے پتا ہے آپ کو نبینا تھے یہ ان کی ماں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر یہ میرا بیٹا اللہ اس کو آنکھیں دے دے حرم میں بیت اللہ میں رو رو کے دعا مانگی اگر میرے بیٹے کو یا اللہ تو نے آنکھیں عطا فرما دی میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی اس وقت جس گڑ گڑاہٹ کے ساتھ امام بخاری کی ماں نے دعا مانگی ہے سجدے سے سر بعد میں اٹھایا اللہ نے بنائی پہلے عطا فرما دی تھی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعا دعا کی بات حضرت فرما رہے تھے تو معاویہ نے جو چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع مل پہ حکمرانی کیا وہ میرے نبی کی دعاوں کا صدقہ تھا وہ میرے نبی کی تو ہم اپنے یہ جو ایک ادارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ادارہ اس علاقے میں دیا ہے جامعہ عثمانی علی البناد یہ ہمارے بڑوں کا فیض ہے یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں مفتی قلیم اللہ صاحب کے والد ماجد کو اور ان کے سارے احباب کو یہ معمولی کام نہیں ہے مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی گہرانہ پڑا مرد پڑتے ہیں تو ایک آدمی پڑتے ہیں لیکن عورت پڑتی ہے تو پورا گہرانہ پڑتے ہیں پوری نسل تیار ہو جاتی ہے اور یہ بچیاں بڑی خوش نصیب ہیں قابل رشکیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور عطا فرمایا ہے حدیث کی نسبتیں نصیب فرمائی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفتی قلیم اللہ صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو ان کے والد ماجد صاحب نے پوری زندگی گزار دی ہے اس مدرسے کی آبیاری کے لیے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب جمعہ عثمانیہ سے کوسٹر بھر کے خواتین وہ امتحان دینے جائج کر دی تھی وہاں ہمارے پسرور میں یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا ہے ایک بہت بڑی نعمت دیا ہے خدا کے لیے اس کی قدر کریں اپنے ساتھیوں کی خوبیوں کو دیکھا کرو خامیاں نہ دیکھا کرو ہم خامیاں دیکھتے دیکھتے بدگمان ہو جاتے ہیں قدر نہیں کرتے فیدہ نہیں حاصل کرتے اور بعد میں سوائی پشتاوے کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی خدا کے لیے ان اداروں کی قدر کرو یہ جو مدارس ہیں آپ کے دہاتوں میں پدہ نہیں کس مشقت اور کس محنت کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں کس طریقے سے یہ لوگ یہ اس سے اچھا کما سکتے ہیں لیکن انہوں نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی ہے اور آپ کے علاقے کی بچیوں کو دین کا علم سکھانے کا وہ عظم کیا ہوئے جوانیاں گال دی ہیں اگری نسل آپ کی خدمت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی خوب خوب حفاظت فرمائے ان کو دن دغنی راچغنی ترقیان عطا فرمائے بچیوں نے یہ ختم بخاری کا انشاءاللہ پروگرام ابھی اگلے مینے ہونے جا رہے اس میں بقاعدہ اس کا اختتام ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حدیث کے ساتھ تامرک جوڑی رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے اور آپ حضرات کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے ابھی ہمارے انتہائی پیارے ساتھی حضرت مولانا راشی صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے اور ہم اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو مکمل کریں لیں دعا فرمائیں رہا دیں